اسلام علیکم میرا نام ہے عطیق صوبانی اور میں اساتھ مکہل اور مکہل زمین پر لٹا ہوں ابھی میں جس جگہ پہ ہوں اس کا نام ہے تخیطہ تیر اور تفریر کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے بلکل سمندر کے کنارے پہ ہے یہ سامنے سمندر ہے ایک کٹی پہاڑی کراچی میں ہے اور ایک کٹی پہاڑی یہ ہے اور اس پہاڑی کے اندر آرچز بنیمی ہیں یہ ایک اس سائیڈ پہ ہے بلکل چھوٹی سی آرچ اور ایک بڑی سی آرچ اس سائیڈ پہ ہے یہ جو اتخطہ بیچ ہے اس کے بلکل کنارے پہ ہم نے کی ہے اپنی کاری پارک تین گھنٹے کا پانچ رو پارکنگ کی جو ہے وہ فیس ہے اور کافی مناسب ہے یعنی ایک ایسا ٹورسٹک جو پوائنٹ ہے اس پہ بلکل قریب کر کے اگر آپ کو اتنے کی پارکنگ مل جائے تو کافی سستہ پڑتا ہے تو یہ ہے کہ ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے چلتے ہیں اسی بیچ پہ اس بیچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سینڈ نہیں ہے یہ بیچ جو ہے وہ پتھوں والا بیچ ہے چھوٹے چھوٹے پتھریں پیبلز ہیں اور وہ خوبصور جگہ ہیں موسیقی یہاں پہ جو پیبلز ہیں ان کے اوپر لہتنے کا اپنی مزہ ہے یعنی کہ ایسے مساج فیل ہوتی ہے اسے جو پیبلز کی وجہ سے یعنی پیبل مساج ہو رہی ہے یہاں پہ اور سرم نے بہت خوبصورت منظر ہے اس سمندر کا سمندر کی جو لہرہیں وہ تقراری ہیں پتھروں کے ساتھ اور ایک شور مچا رہی ہیں اور بہت 3 ڈی سرونڈ سرونڈ یہاں پہ مل رہا ہے کیونکہ یہ گلائی میں ہے یہ سارا جو بیچ ہے گلائی میں ہے تو وہاں سے جو لائر آتی ہے تو وہاں سے تکرانے چورو ہوتی ہے اور کچھ سیڈ تک جاتی ہے یہ تکراتے ہوئے ابھی ہم ٹریکنگ شروع کرنے والے ہیں اور یہاں سے تو بہت خوبصورت بیو آ رہا ہے اس کا اور ٹاپ لیبل کا ایسے فوٹوز میں اور مووویز میں اتنا پیارا نہیں لگتا ہے اتنا حقیقت میں یہ پیارا ہے اور خوبصورت ہے بہت خوبصورت بیو ہے یہاں سے نیچے گاؤں کا یہاں سے دونوں منظر بہت خوبصورت ہیں پہاڑی کا بھی اور نیچے گاؤں کا بھی موسیقی 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 یہ 1500 دو سمیت رونچی ہوگی یہاں سے سیگلز جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ڈیرہ لگایا ہوئے ایک تو یہ بالکل یہاں پر کچھ سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ایک پیارا سا سیگل وہ سامنے ایک چھوٹی سی موسیقی میرون مکھائی جس کیو میں آگئے ہیں کیا یہاں پہ بھی لوگوں نے اپنے پریمی کے نام لکھے ہیں کے نہیں یہاں پہ کچھ لوگوں نے کی ہوئے ہرکتیں لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے پاکستان میں اور کشمیر میں ہوتا ہے موسیقی جیسے لوگ زیارات کرنے کے لئے مختلف جگہ پہ جاتے ہیں ایک جگہ پہ کچھ ہوتا ہے وہاں پہ زیارت کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ کوئی ایک ہی نئی چیز ہوتی ہے وہاں پہ اس کی تبرکات کی زیارت کرتے ہیں ایسے ہی ٹوریسٹ یہاں پہ یہ دو پاڑی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اس کی زیارت کر رہے ہیں ایک وہ پاڑی تھی اس کے اوپر جاتے ہیں ٹوریسٹ پھر اٹھتے ہیں پھر دوسری شاید پہ ایک اور پاڑی ہے یعنی اس پاڑی کے اوپر چھتے ہیں یہاں پہ ایک انسٹالیشن بنی ہوئی ہے سگرٹ برٹس کو اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوئے اور دکھایا ہوئے کہ یہ بھی ایک پولوشن کا بہت بڑا وجہ بنتے ہیں آپ جو ایم بیچ کے اوپر سے اٹھائیں اور اس کے اندر ڈالیں اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں تو پلیز سگرٹ کلٹر ہیں وہ کم از کم آپ جہاں بھی پیتے ہیں وہاں پہ رم گرائیں وہ بھی اپنے پاس رکھیں اور جو پراپر جگہ ہے اس کو ٹھینکنے کی وہاں پہ پھینکیں ہیں یہ آپ کو لکھا ہوئے ہیں کہ جو طرح نا ڈیو پوائنٹ ہے نا وہ آٹھ منٹ کی چڑھائی پہ ہے تو ہم تقریباً شروع کر دیئے ہیں انگل کا سانس چڑھنا شروع ہوئے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ہمارا کیا ہم اس کو حران سے کر پہیں گے یا تھکیں گے دیکھتے ہیں وہ جو فارک ہے اس کے ساتھ سینڈ بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پہاڑ ہے جو غینوں سارس کے سینڈ کی طرح ہے وہ ویسے نیچے سے نظر نہیں آتا ہے وہ یہاں اوپر سے ہی نظر آتا ہے اچھا بھی میں دوسری جو پہاڑی ہے اس پہ بھی پون چکا ہوں اور یہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا چرچ بنا ہوئے ہیں اور یہ چرچ بند ہے شاید آج سنڈے نہیں ہے اس کے بند ہوگا کیونکہ اکثر چرچ ہوتے ہیں وہ سنڈے کو کھلتے ہیں تو یہ بڑا ایک کیوٹ سا پیارا سا چھوٹا سا چرچ ہے جو اس پہاڑی کے ٹاپ پہ بنا ہوئے ہیں ویسے ہی جیسے پاکستان میں اکثر ٹاپ پہ مختلف جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی زیارات ہوتے ہیں یا ان کی جو عبادت گائیں ہوتے ہیں وہ پہاڑی کے ٹاپ پہ بنی ہوتے ہیں پہلکل ایسی ہی اور اس چرچ کی سٹرکشر ہے اس کے اندر جو دلپنز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اثر میں اس میں سے پانی نکلتا ہے جب اوپر تے بارش پڑکیا ہے چھتے بارش گرتی ہے یہ اس کے پانی نکالنے والی پائپ ہیں جیسے اس کے موہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سراختہ بنا ہوگا ہے سارا پانی ادھر آتا ہوگا وہ بارش کے ٹائم پہ یہ بارش کا پانی نکلتا ہوگا یہ ایک قریب بھی ہے جہاں سے نظر بھی آئے گا یہ دیکھیں موسیقی موسیقی لا زبردکس ہم نے ٹریکنگ کیا ہے دونوں پیکس پہ چڑھے ہیں لیکن کھانا وہاں پہ نہیں مل سکا ہے کیونکہ ریسٹورنٹس وغیرہ بند ہیں تو پیرش جاتے ہوئے رستے میں وہاں ایک جگہ ہے وہ آتی ہے ہم وہاں پہ ہم نے سٹے ہی کیا ہے اور وہاں پہ ایک گریل ہے وہاں پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہواں کا سینٹر ہے جس میں یہ کتھڑرل ہے بہت بشاہ کے بڑا کتھڑرل ہے اسی کے نیچے پارکنگ بھی ہے اور اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ ریسٹورنٹس بھی ہیں اور چھوٹے موٹے یعنی کہ کھانے پینے کی جو ہیں وہ شاپس ہیں تو ہمیں اسی کے نیچے پارکنگ بھی مل گئی ہے ساتھ ہی تو وہاں پہ ہم نے گاری پارک کی ہے اور اسی کے بغل میں یعنی کہ یہ سامنے یہ کتھڑرل ہے اور اسی کے ساتھ کی گلی ہے چھوٹی اسی گلی کے اندر وہ ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ہم اپنا کھائیں گے کھانا اور پھر نکلیں گے انشاءاللہ پیریس کی جانا موسیقی